ہیلو دوستو نمسکار سواگت کرتا ہوں ایک بار پھر سے آپ کے اپنے پریے چینل پر دوستو آج کی جو آپ کے سامنے بڑی خبر لے کر آئے ہیں جہاں پر دوستو پاکستان میں پھر ابھی نندن کو لے کر ایک بار مچا بوال اور پاکستان کی اصلیت ابھی نندن کو لے کر آئی سامنے جہاں پر بھارت نے دیا قرارہ جواب اور پاکستان کی اصلیت سامنے جہاں پاکستان ابھی نندن کو لے کر روتا ہوا نظر آیا ہے دوستو ساتھ ہی بتائیں گے جہاں پر اب فرانس کے ساتھ آئے پردان منتری نریندر موڈی جی ہاں دوستو بتائیں گے کیا کہا موڈی جی نے تو بنے رہیے گا ویڈیو کے انت تک دوستو لیکن اس سے پہلے اگر آپ بھی پردان منتری نریندر موڈی جی کے اور اپنے بھارتی سینہ کے ہر فیصلے کا ہر قدم کا سمرتن کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو ابھی کر دیجئے لائک چینل کو کر دیجئے سبسکرائب بیل آئیکن دبائیے ساتھ ہی کمنٹ بوکس میں لکھ دیجئے گا جے ہند جہاں دوستو چلتے ہیں پہلی اور سب سے ایکسکلوزیو خبر پر دوستو جہاں آپ کو بتاتے ہیں کہ ابھی نندن کو نہ چھوڑنے کے ڈر سے باجوا کے پیار کاپ رہتے چہرے پر تھا پسینہ جہاں دوستو بڑی خبر بڑا خلاصہ بتاتے پاکستان میں ایک بار پھر سے بھارت اور موڈی سرکار کا خوف دیکھنے کو ملا ہے تاجہ ماملے میں پاکستان کے پورو ویدیش منتری خواجہ محمد آسیف نے خلاصہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت کے فائٹر پلین پائلٹ ابھی نندن ورد مان کو بھارت کے خوف کے کارن پاکستان نے چھوڑا تھا پاکستان کی سنسد میں پاکستان کے پورو ویدیش منتری خواجہ محمد آسیف نے بھارت سے ڈر کا خلاصہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت کے فائٹر پلین پائلٹ ابھی نندن ورد مان کو بھارت کے خوف کے کارن پاکستان نے چھوڑا تھا جی ہاں دوستو پاکستان کی سنصد میں پاکستان کے پورو ویدیش منتری خواجہ محمد آسیف نے بھارت سے ڈر کا کھلاسہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت کے خوف کے کارن پچھلے سال ونگ کمانڈر ابھی نندن وردمان کی رہائی ہوئی تھی بھارت کو خوش کرنے کے لیے ابھی نندن کو چھوڑا گیا تھا دوستو وہیں پاکستان اسیمبلی کے پورو سپیکر آیاج سادگی نے کہا اس سمیہ پاکستان کو ڈر تھا کہ کہیں بھارت اس پر حملہ نہ کر دے جیسا کہ آپ نے ویڈیو میں دیکھا ہوگا دوستو بھارت کے حملے کی آشنکہ سے اس سمیہ پاکستان کے سینہ پرمک کمر جاوید باجوا کے پیر کاپ رہے تھے اور چہرے پر پسینہ بھی آ رہا تھا باجوا کو بھارت کے حملے کا ڈر ستا رہا تھا ایسے میں دوستو پاکستان کے خود نیتا یعنی پورو ویدیش منتری نے یہ بڑا خلاصہ کیا ہے دوستو اور سچائی بتائی ہے پاکستان کی اور اس سے صاف جگ جاہیر ہوتا ہے کہ بھارت کو لے کر پاکستان کتنا ڈرہ ہوا ہوتا ہے دوستو اور اس کی حالت ٹائٹ ہو جاتی ہے دوستو بھارت کے سامنے اس پر آپ کی کیا رائے ہے کمنڈ کر کے جروع بتائیے گا دوستو جس پرکار سے بھارت سے پاکستان ڈرتا ہے لیکن ظاہر نہیں کرنے دیتا ایسے میں یہ بڑا خلاصہ تو کمنڈ تو بلکل بنتا ہے دوستو ساتھی آپ کو بتا دیں کہ اسی معاملے پر بی جے پی کے پروکتہ سمبیت پاترہ نے ٹویٹ کر کے راہل گاندی کو گھیرا ہے جی ہاں دوستو آپ کو بتا دیں انہوں نے لکھا ہے کہ راہل جی آپ سرجیکل اسٹرائک اور ائر اسٹرائک پر سوال اٹھا رہے تھے نا ذرا دیکھئے موڈی جی کا کیا خوف ہے پاکستان میں سردار آیاج صادق بول رہے ہیں کہ پاکستان کی نیشنل اسیمبلی میں پاکستان کی نیشنل اسیمبلی میں پاکستان کے چیف آف آرمی سٹاف کے پیر کہاں پر رہے تھے اور چہرے پر پسینا تھا کہ کہیں بھارت اٹیک نہ کر دے سمجھے تو اس پرکار سے دوستو راہل گاندھی کو انہوں نے ٹویٹ کے جریعے گھیرا ہے جیسا کہ آپ ٹویٹ دیکھ پا رہے ہوں گے دوستو سکرین پر ایسے میں آپ کی رائے تو ضرور بند کے دوستو تو بھر کے کمنٹ کریے گا اگر آپ بھی سچے ناغریک اور ابھی نندن کے شوری اور پراکرم کی آپ کتنی سراحنا کرتے دوستو ضرور بتائیے گا اگر آپ بھی مانتے ہیں کہ بھارت کو ایسے ہی سورویر ایسا ہی پتر چاہیے تو آپ بھی اس بات کو مانتے ہوئے جرور لکھ کر بتائیے گا دوستو تو ایک اور خبر کیوں چلیں دوستو تو فرانس کے راشت پتی پر بیاکتی گت حملوں پر بھارت نے جتایا اعتراج آپ کو بتا دے دوستو ابھی کی جو سب سے بڑی خبر آ رہی ہے جہاں نیس کے چرچ میں آتنکی نے کم سے کم تین لوگوں کی لیلی ہے جان بوجرگ مہیلا کا گلہ ریت چھلایا اللہ اکبر جہاں دوستو بڑی خبر آ رہی ہے فرانس سے جہاں فرانس کے دکچڑی شہر نیس میں ایک چرچ میں آتنکی حملہ ور نے کئی بیاکتیوں کو چاکو سے گود ڈالا جس میں مہیلا سہیت کم سے کم تین لوگوں کی جان چلی گئی بتایا جا رہا ہے کہ آتنکی نے بوجرگ مہیلا کا گلہ ریت ڈالا پولیس کے مطابق اس تھیتی نیانترن میں ہے اور حملہ ور کو گرفتار کر لیا گیا ہے نیس کے میئر کسٹین ایسٹروسی نے ٹویٹر پر کہا کہ میں اس بات کی پسٹی کر سکتا ہوں کہ ہر چیز میں ہمیں یہ سوچنے کو کہہ رہی ہے کہ یہ آتنک وادی حملہ تھا میئر کے مطابق پولیس دوارہ گرفتار کیے جانے کے بعد تک حملہ ور اللہ اکبر اللہ اکبر چلا رہا تھا پندرہ جنوری کو شارلی حبدو پر حملے کے بعد سے ہی فرانس آتنک وادی حملوں کو لے کر الارڈ پر ہے جہاں دوست ایسے میں یہ بڑی خبر آ رہی ہے اور آپ کو بتا دیں کہ یہ سارے حملے پیغمبر محمد کی وجہ سے ہو رہے ہیں دوستو ایسے میں ترکی اور پاکستان اور انی مسلم دیس ایک جھٹ ہو کر ساتھ آ رہے ہیں دوستو اور فرانس پر حملے کی ساتھ جس رچ رہے ایسے میں آپ کو بتا دیں جو بڑی خبر آ رہی ہے جہاں پر اب بھارت فرانس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے دوستو آپ کو بتا دیں بھارت نے اسلامی کٹرواد یعنی اسلامی فنڈمنٹلزم کے خلاف فرانس کے راشت پتی ایمینویل مینکرون کی لڑائی کا سمرتن کیا ہے اسلامی کٹرواد کے خلاف میکرو کے کڑے رکھ کے بعد ان پر ہو ویکتیقت حملوں کی کڑی نندہ کرتے ہوئے بھارت نے اسے انتر راشتریہ ویمرش کے سب سے بنیادی مانکوں کا اولنگن بتایا ہے دوست آپ کو بتا دیں کہ ویدیش منترالے نے اس بابت بے حد کڑے شبدوں میں بیان جاری کیا ہے اس بیان میں شکھک سیمول پیٹی ہتیا کانڈ کی بھی نندہ کی گئی ہے منترالے نے کہا ہے کہ آتنگواد کو کسی بھی وجہ سے یا کسی بھی پریستیتی میں صحیح نہیں ٹھہرایا جا سکتا ویدیش منترالے کے بیان میں کہا گیا ہے کہ ہم راشترپتی مینویل مینکرو پر اور سوی کار یہ بھاشا میں کیے گئے ویقتیگت حملوں کی کڑی نندہ کرتے ہیں یہ انتر راشتری ایویمرش کے سب سے بنیادی مانکوں کا اولنگن ہے ادھر ویدیش منترالے کے بیان پر بھارت میں فرانس کے راج دوت ایمینویل لینے لائنن نے ٹویٹ کر آبھار بھی جتایا ہے ایسے میں دوستو کیا آپ سبھی فرانس کے ساتھ کھڑے ہیں دوستو ہاں یا نہ کمنڈ کر کے جرور بتائیے گا اور ان دیش جیسے امریکہ کو بھی فرانس کے ساتھ آنا چاہیے یا نہیں جرور بتائیے گا دوستو ایک اور خبر کی مانے تو ابھی نندن کو لے کر دوسری بڑی خبر آری دوستو جہاں پر ابھی نندن کو نہیں چھوڑتا اگر پاکستان تو بھارتیہ سینہ کرتی بھاری تباہی بی ایس دھنوبا بولے تیار تھی ہماری انڈین ائر فورز جیہاں دوستو پاکستان کی سنسد میں بھارتیہ ونگ کمانڈر ابھی نندن ورثمان کا نام ایک بار گونجا اس کو لے کر پاکستان کے اس دعوے کے بعد بھارتیہ وائیو سینہ کے پورو پرموگ بی ایس دھنوبا کی پرتکریہ آئی ہے دھنوبا نے ایک نیو جیجنسی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی اور سے جس طرح سے بیان دیے جا رہے ہیں اس کا کارن اس وقت بھارتیہ وائیو سینہ کی پوزیشن تھی دھنوبا نے کہا کہ پاکستانی سانسد نے جو باتیں کہیں وہ بلکل صحیح ہے کیونکہ اس وقت بھارتیہ سینہ کافی اگریسیو تھی جیہاں دوستو اس کا مطلب کافی گسے میں تھی ہماری بھارتیہ سینہ اور کوئی بھی بڑا قدم اٹھا سکتی تھی اگر وہ ابھی نندن کو نہیں چھوڑتے ایسے میں دوستو آپ کی کیا پرتکریہ ہے جرور بتائیے گا دوستو چلتے گا اور بڑی خبر کی اور جہاں آپ کو بتا دیں کہ بھارت بریٹین کے بیچ کورونا وائرس سے لڑنے کے لیے نیا سمجھوتا ہوا ہے جہاں دوستو دسویں بریٹین بھارت آرثک ایون ویتیہ وارتہ کے تحت کورونا وائرس مہاماری سے لڑنے کے لیے بھارت اور بریٹین نے نئی بھاگی داری کی ہے کوویڈ نائنٹین کے کارن لگے لوگ ڈاؤن اور یاترہ پرتیبندوں کو دیکھتے ایف ڈی کا ڈیجیٹل آئیوجن کیا گیا ایف ڈی کے تحت بھدوار کو اسی لاکھ پاؤنڈ کے سنیوکت کوش کی گوشڑنا کی گئی جس کے تحت دونوں دیش ملکر انوصندھان کریں گے جہاں دوستو ایک اور خبر کی مانے تو پومپیوں نے کیا گلوان گھاٹی کے شہیدوں کو دیسرندھان جلی تو اس کو لے کر بھڑکا چائنا جہاں دوستو بھارت اور امریک امریکہ کی بڑتی نزدیکی سے چائنا کی بے چینی صاف نظر آنے لگی ہے دوستو امریکہ کے ویدیش منتری مائک پومپی اور رکشہ منتری مارک ایسپر نے منگلوار کو بھارت کا دورہ کیا اور چائنا کے خلاف بھارت کو کھل کر سمرتن دیا امریکی ویدیش منتری کے دورے میں بھارت اور امریکہ کے بیچ ایک اہم سمجھوتا بھی ہوا ہے جس سے دونوں دیشوں کے بیچ رکشہ ساجداری اور مجبوت ہوگی جہاں دوستو منگلوار کو پومپی اور مارک ایسپر کے ٹو پلس ٹو منتری ستریے سمواد میں بھارت کے ویدیش منتری ایس دیش شنکر اور رکشہ منتری راجنا سنگھ شامل ہوئے تھے پومپیوں نے اس بیٹھا کے بعد کہا تھا کہ سمپربوتا اور سوطنطرتا پر حملے کی استطیق میں امریکہ بھارت کے لوگوں کے ساتھ چوبیس گھنٹے کھڑا ہے پومپیوں نے کہا تھا کہ چائنا کو لوک تنتر قانون پار درشتہ سوطنطرتا اور چھتر کی ستھرتا سے کوئی لینا دینا نہیں ہے چائنا کی کڑی آلوچنا کرنے کے بعد امریکہ ویدیش منتری نے گلوان گھاٹی میں چائنا کے ساتھ ہنسک دھڑپ میں شہید ہوئے بھارتی سینکو کسردھانجلی دینے بھی پہنچے تھے اسے لے کر چینی میڈیا میں تیکھی پرتکریہ دیکھنے کو مل رہی ہے اور چائنا پوری طرح سے بہت خلا گیا ہے دوستو اور اس کو نہیں سوڑھ رائے کی اب وہ کرے تو کرے کیا جی ہاں دوستو ایسے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا دوستو چلتے ایک اور بڑی خبر کی طرف جہاں پر جمہو کشمیر میں زمین کھریدنے کے ادھیکاروں میں بدلاب پر پاکستان کو بھارت کا دو ٹک جواب جی ہاں دوستو بھارت نے جمہو کشمیر کانون کو لے کر پاکستان کو قرارہ جواب دیا ہے اے بی پی نیوز سے بھارت سرکار کے سوتروں نے کہا کہ اس ماملے میں سیوکت راشتر یا کسی بھی تیسرے پکش کی کوئی بھومکا نہیں ہے کیونکہ کشمیر بھارت کا آترک ماملہ ہے بھارتیے کو زمین کھریدنے کا ادھیکار دینے والے کانون میں بدلاب کا پاکستان نے کیا ویروض اصل میں جمہو کشمیر میں اب کسی بھی بھارتیہ کو زمین کھریدنے کا ادھیکار دینے والے کانونوں میں بدلاب کا پاکستان کا ویروض کیا ہے پاکستان سرکار نے سیوکت راشتر سے اس معاملے میں ترنت حس چھیپ کرنے کی مانگ کی ہے پاکستان پر پلٹ وار کرتے ہوئے اے بی پی میڈیا نیوز سے بھارت سرکار کے سوطروں نے کہا کہ پاکستان کو کشمیر پر ترکی چھوڑ کسی کا ساتھ نہیں مل رہا ہے جی ہاں دوستہ ایسا میں بڑی خبر آ رہی تھی اور دوستہ یہ تھی ابتہ کہ ساری بڑی خبریں آپ کو ہماری خبریں کیسی لگی آشا کرتا ہوں کافی اچھی لگی ہوگی دوستہ اگر زرہ بھی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو ابھی اپنے بھائی بندوں میں واسپ فیس بک کے جھریے پورے بھارت میں شیئر کرنا بلکل مت بھولے گا دوستہ اور ابھی کر دیجئے اس ویڈیو کو لائک چینل کو کر دیجئے سبسکرائب بیل آئیکن دبائیے سا